ایک آخری بات عرص کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے پوری دنیا کرونا وائرس سے خوف زدہ ہے آپ کے گھر میں بھی خوف ہے حالکہ یہ ہم تک پہنچا نہیں اچھا یہ کیا تکلیف دیتا ہے کیا زید دیتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتا ہے نا لیکن ایک ہائپ کیریٹ کر دی گئی ہے نا خوف ڈر ہے لیکن جس عذاب کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا اللہ نے بیان فرما دیا جرائم کی سزا بیان کر دی اور اس تکلیف و عذیت کو بھی بیان کر دیا وہ ہمارے دل پہ اثر کیوں نہیں کر دی سرکار نے سفر میراج دیکھا ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے کچلنے کا مطلب کیا ہے پس گیا داند بہار زبان بہار آنکھیں بہار ابل کے پھڑ گیا مو چک کیوں انڈے کی طرح ہو گیا ایک روایت میں پھر وہ پتھر لاتا ایک آدمی وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے سرکار نے دریافت فرمایا اس کو ایسا عذاب کیوں ہو رہا ہے فرمایا یہ فرض نمازیں پڑے بغیر سو جایا کرتا تھا فرض نمازیں پڑے بغیر سو جایا کرتا تھا آج ہم میں سے کتنے نے فضل کی نماز پڑھی ہے ذرا اپنے آپ سے کوئسٹن کر لیں آیا کوئی ڈر ہمارے دل کے اندر اللہ کے نبی فرمایا کوئی ڈر نہیں ہے خبروں میں آجائے کرونا وائرس آ رہا ہے تو سارے کے سارے کوئی ماسٹ پہن لیا کسی نے سیننڈائزر یوز کر لیا ہاتھ نہ ملاو حال ہے کہ اس کی کوئی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہے یہ ہماری ہے ضعیف الاعتقادی یہ ہماری ہے دنیا کو آخرت پر فوقیت دینے کی عادت آخرت کا عذاب کی کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کی ہے پھر سرکار نے ایک شخص کو دیکھا ایک آدمی نے اس طرح کنڈا تھا لوہے کا اس کی آنکھ میں ڈالا چیر کا یہاں تک پہنچا دی پھر ناکھ میں ڈالا یہاں تک پھر بانچوں میں ڈالا یہاں تک پھر اس جانب آیا یہی عمل ہوا اتنی یہ صحیح ہو گئی پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر سرکار نے پوچھے اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے عرص کیا سلیلہ اس لیے کہ یہ گھر سے باہر نکلتا تھا اور جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کا جھوٹ آفاق میں پھیل جایا کرتا تھا یعنی جھوٹی باتیں کرتا تھا ایک روایت میں چغلی کرتا تھا آج ہم یہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کوئی بھی جھوٹی بات لے کر اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں فارورڈ کرتے ہیں جھوٹ عام کرنے میں ہم ماہر ہیں کبھی ہم ڈریں اس کے اوپر سرکار فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک تھال میں تازہ گوشت ہے اور ایک میں سڑا ہوا گندہ باسی سڑا ہوا گوشت ہے کچھ لوگ آئے اچھے گوشت کو چھوڑ دیا سڑا ہوا گوشت کھانا شروع کر دیا میں نے پوچھے یہ کون لوگ ہیں عرصی صلی اللہ یہ وہ لوگ ہیں کچھ مرد تھے کچھ عورتیں تھے اس میں فرمایا یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر غلط قسم کی عورتوں سے تعلقات قائم کرتے تھے اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال شہروں کو چھوڑ کر مردوں سے ناجائز تعلق قائم کرتی تھے آج ہمارا نوجوان فیس بک پر بیٹھ کر اپنی پوری توانائی اس لیے صرف کر رہا ہے کہ میرے کسی سے ناجائز تعلق قائم ہو جائیں اب یہ عام ہے کہ وہ شکل صورت کی کیسی ہو شادی شدہ ہو نہ ہو مجھے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا موقع ملے اور نہیں تو تھرک ہی پوری ہوگی چلو زینہ تک نہیں پہنچیں گے تھرک تو پوری ہوگی چیٹ تو ہو جائے گی وقتی طور پر مزا تو آئے گا خود لذتی تو حاصل ہوگی آپ کے نبی کیا فرما رہا ہے تو خلاص ایک علام یہ کہ ٹائم اب نہیں ہے ہمیں اپنے عامال پہ توجہ کرنے چاہیے اور اپنے ایمان کو ٹڑولنا چاہیے کہ کرونا وائرس کیا نقصان دے گا زیادہ زیادہ یہ کہ آپ کو لگے گا آپ اور میں مر جائیں گے مریں گے تو شہید کی موت مریں گے سارے گناہ بخشے جائیں گے سیدھے جنت میں جائیں گے لیکن یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں مریں گے تو شہید کی موت نہیں نافرمان کی موت مریں گے بری موت آئے گی عذابِ قبر ہوگا میدانِ معاشر میں زلت اور جہنم میں داخلہ وہ چیز خوفزدہ کرنے والی ہے دیانت داری سے بتائیے درنا کس سے چاہیے وائرس سے یا گناہوں سے دیانت داری سے بتائیں تو اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اس وائرس سے احتیاط ضرور اختیار کریں دریں نہیں دریں ہم اپنے گناہوں سے اپنے نبی کی نافرمانی سے اللہ کی نافرمانی سے جس دن یہ ہوگا انشاءاللہ اس دن کامیابی ہوگی